ہمارے طرف سے سبھی کسان بائیوں کو اور ڈیری پالکوں کو نمشکار اور آج ہم جانکری دینے جا رہے ہیں مکی کے اچار کی جو اس کو دو طریقے سے اپنے ڈیری فارم استعمال کرنے کے لیے اور دوسرا اس کو کیسے سیل کرنا ہے اس سے اچھی انکم کیسے پرافت کرنی ہے گہوں کے بعد بیس اپریل سے لے کر داس پندرہ مئی تک ہم جمین کی اچھی طرح کھدائی کر کر با کر اس کو جو بیڈ پلانٹر ہے اس سے اس کی بھائی کرتے ہیں بیڈ پلانٹر سے دو پھٹ اوڑے سے اوڑا لینڈ سے لینڈ اور چار انچ پودے سے پودے کی بجائی کی جاتی ہے اس کے بعد ہم بیوا کر اس کو پانی ڈالتے ہیں لگاتے ہیں بیڈوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی لگنے کے چار دن کے بعد جو جمین سے بار نکلاتی ہے جب دوسرا پانی لگاتے ہیں آٹھ دن کے بعد اس کے بعد ہم اس کو نائٹروجن ڈی اے پی پٹا آش مگنیشیم سلپیٹ کی جو خادوں کی ضرورتہ اس کو ڈالتے ہیں اور آپ جیسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچیس سے تیس دن کی مکی ہے اس نے بہت اچھا ہائٹ چار سے پانچ پونٹ فٹ کی ہائٹ کر لی ہے ایک سو اسی نبے دو سو کونٹل تک نکلاتا ہے یہ مکی اسی پچاسی دن کی ہے جو ہم چار کے لیے کٹ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس کی شلی کا سائج بہت اچھا ہے اور شلی کے دانے کتنی گندی ہوئی شلی ہے جب اس کا چار ڈالنا ہے اس کو دانے کو ناب کر دیکھنے سے دودھا دودھا باہر نہ نکلے اور دودھا پکنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اس کا چار ڈالنا ہے چار تیار کرنے کے لیے جو ہم کھڈاڈا بناتے ہیں توہا بناتے ہیں جو جمین کے اوپر بنایا جاتا ہے اس کی کھڈے کی ڈال بار کی طرف جس طرف موں کھولتا ہے پانچ سے چھے انچ ڈالان ہونی چاہیے اور چار پن ایک فٹ میں بیس کلو مکی کو ہم ڈال سکتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کیسے یہ شکتی مان کی مشین ہے جس سے ہم اس کو چار ڈالنے ہیں یہ اس کو مکی کو دانے کو اور مکی کو کریش کر کے بہت بری کر دیتی ہے اس کو چار پانے کے لیے یہ چار پانے کے بعد پانتالیس دن میں تیار ہو جاتا ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے جب ہم چار ڈالتے ہیں اس سے کنک کے بعد باسپتی سے پہلے ایک فسل ایکسٹرالیس ہے جس کا بہت لاب ہوتا ہے جیسے ایک اکڑسے میں جو مکی ایک سو پنجتر سے دو سو پچیس کوانٹل کا وجن نکلتا ہے اور اس میں پہنتی سے چالی کوانٹل جو مکی کا دانہ ہے اس کا جار ہوتا ہے نکلتی ہے جو مکی ہے کا دانہ ہے وہ لگ پگ پچیسو پرتی کوانٹل بیکھتی ہے پچاسی یار کی مکی نکلاتی ہے اس کو سٹور کرنے کے دو طریقے ہیں کھڑے میں ایک اور گانٹوں میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پولی تھن کی گانٹھیں بنائی جاتی ہیں پانچ پانچ دس دس کوانٹل کی اس کی لگ مشین ہوتی ہے اس کے گانٹھیں بنا کر سٹور کیا جا سکتا ہے اور دوسرا ہے جو ہم سستے میں کام کر سکتے ہیں یہ جمین کے اوپر پنتالی فٹ لمبا کھڑا تین ساٹھے تین فٹ اچھا اور پندرہ سے بیس فٹ چوڑا کھڑا بنایا ہے جس کے سائیڈ میں پولی تھن لگایا ہے اور نیچے گیہوں کی توری ایک ایک انچ ڈالی ہے جو کہ چار کو مٹی نہ لگ سکے جب اس کو کھڑے میں ڈالتے ہیں اس کی اچھی طرح سے ہم لتڑائی کرتے ہیں تانجو کو اس میں ہوا نہ رہے اور اس کی اچھی سی لتڑائی کرنے سے اچھا چار کی کوالٹی بہت اچھی بان جاتی ہے جے کرسکوں گانٹھوں میں بانٹ کر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کا گانٹھیں باننے کے لیے تی ہی روپے پرتی اکڑ کا خرچ جاتا ہے اور سیل کرنے کے لیے چھے سو سے سات سو روپے ساڑھے سات سو روپے پرتی کوانٹل سیل ہو جاتا ہے لاگ پاگ جس جو کہ ایک لاکھ بیس پچی ہی آرپیہ ہم اس سے آمدنی لے سکتے ہیں ایک کھڑا یہ کھڑا بار چکا اس کا اچھی لتڑائی کر کر اس کے اوپر ہم اب پولی تھن ڈالنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جب پولی تھن ڈال کر اچھی طرف سے اس کے اوپر آپ دیکھیں پولی تھن ڈالا اب اس کے اوپر تین انچ سکی گلی ماتی مکس کر کے اس کے اوپر ڈالیں گے جہاں تانجوں کے سورج کی کرنوں اس کے اوپر نہ ڈالیں جس سے چار کی کوالٹی خراب نہ ہو